دین فو ٹیچر کے موزد سامین میں ہوں زین اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم موزد سامین کبھی آپ نے سوچا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اتنی کھلے عام کرپشن کیوں کی کیا انہیں احتساب کا ڈر نہیں تھا کیا انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے دراصل امریکہ اور سیائیہ نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو بلا کر کہا تھا کہ دو ہزار پندرہ میں پاکستان ایک فیلڈ ریاست کی طور پر سامنے آئے گی جس میں کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اسی کو بیس بنا کر زرداری اور نواز شریف نے خوب لوٹ مار کی لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے پاس ابھی بھی پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کے مایاناز جوان موجود ہیں جو پاکستان کی حفاظت کرنا بڑی اچھے سے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اہم ترین حفیہ انٹر سروسل انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے سربراہ لیٹینن جنرل نویر محتار سمیت پانچ لیٹینن جنرل ریٹائر ہو گئے ہیں فوجی ہیڈ کوارٹرز میں کور کمانڈر کانفرنس کا دوران پانچ لیٹیننز کو الویدہ کہا گیا ان افسران کی ریٹائرمنٹ سے حالی ہونے والے حدوم پر نئی تیناتیوں کے لیے گزشتہ ہفتے ہی فوج کے چھے میجر جنرلز کو ترقی دی گئی بعض حدوم پر تیناتیوں کے بعد اس وقت فوج میں چار آسامیاں حالی ہیں جن میں انسپیکٹر جنرل آرمز، چیف آف لاجسٹک سٹاف، ملٹری سیکرٹری اور ڈی جی آئی ایس آئی شامل تھے وزیراعظم عمران حان سے گزشتہ ہفتے آرمی چیف، جنرل کمر چوید باجوا اور سبق دوش ہونے والے ڈی جی آئی ایس آئی نے ملاقات کی تھی جس میں ادارے کے نئے سربراہ کی تقرری سے متعلق تفصیلی بات چیت گئی وزیراعظم عمران حان نے آرمی چیف سے کہا کہ مجھے کسی دبنگ جنرل کی ضرورت ہے جو کہ اس مشکل وقت میں دبنگ قسم کے فیصلے لے سکتا ہو ڈی جی آئی ایس آئی کے حدے کے لیے زیرے گول لیفٹینن جنرلز میں ندیم زکی منج، آسی مونیر، وسیم اشرف، عبدالعزیز اور محمد اطنان شامل تھے اس موقع پر جب بھارت کی چانب سے پاکستان کو جنگ کی دمکیاں دی جا رہی ہیں تو ہمیں اپنی قابل فہر قیادت عمران حان، کمر جوید باجوا اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسی قیادت کی ضرورتی جو پاکستان کی نمبر ون ایجنسی جو کہ دنیا کی بھی نمبر ون ایجنسی ہے اس کو مزید رقی کے منازل تحق کروا سکیں آج کی ویڈیو آپ کی چہنوں پر مسکرہت بکھیر دے گی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان تمام جنرلز میں سے کس کو دی جی آئی ایس آئی بنایا گیا اور جان کر آپ بھی فہر محسوس کریں گے اور یقیناً آج کی یہ ویڈیو آپ کی چہنوں پر مسکرہت بکھیر دے گی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل دین فو ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگی گھنڈی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے موتسامین کمر جوید باجوا اور عمران حان کی اس میٹنگ میں یہ تیہ پایا گیا کہ جنرل آسم منیر صاحب آئی ایس آئی کے نئے ڈی جی ہوں گے اور یہ ایسا فیصلہ تھا جس کے بارے میں جان کر امریکہ سمیت انڈیا کی بھی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اس سے پہلے جنرل آسم منیر صاحب ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں صاحب کا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنن جنرل نوید مختار کے برعکس نئے ڈی جی آئی ایس آئی انٹیلیجنس کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں قریبی حلقوں کا مطابق آسم منیر صاحب دہشتگردوں اور ان کے حمایدوں کے حوالے سے انتہائی سخت رویہ رکھتے ہیں ہم لیفٹنن جنرل آسم منیر صاحب کو دنیا کے سب سے طاقتور اور منظم حفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا سربراہ بننے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا نیٹورک پوری دنیا میں مزید مضبوط کریں گے فرنٹیر فورس ریجمنٹ کے لیفٹنن جنرل آسم منیر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی تھے اور اسے پہلے انہوں نے سیاچین میں ڈویڈن کمانڈ کی ہے وہ آپریشنل ایریا میں برگیٹ کی کمانڈ سنبھال چکے ہیں آسی مرید پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی پی ایم اے کے فارغل تحصیل نہیں بلکہ انہوں نے آفیسٹرز ٹریننگ سکول سے فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا ایک بار پھر ہم پاکستانی مارخنوں کے نئے سپائی ماسٹر لیفٹنن جنرل آسم منیر کو دنیا کی نمبر ون ہفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی کمانڈ سنبھالنے پر نیک خواہشات اور تمانداؤں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے دور میں آئی ایس آئی کامیابیوں کی بلندی کو چھوے اور پاکستان کے اندر چھپے سامپوں اور سرحد پر پھنکارنے والے امریکہ، انڈیا اسرائیل، افغانستان، جماعت الہرار اور دائش جیسے ازدہوں کے پھن کچل ڈالے ڈائیکٹر جنرل آئی ایس آئی، یہ دنیا کی نظر میں ایک سپر پاور ملک کے صدر یا اس سے بھی اہم منصب سے بڑا منصب ہے کیونکہ آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے جس کے ایجنٹ کرا عرض کے ہر کونے کونے میں موجود ہیں یہ بات شاید عام آدمی کے لیے خاص معنی رکھنے والی نہیں ہوگی لیکن وہ قوتیں جو دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر کے اپنی مرضی کا مطابق سلانا جاتی ہیں حاصل طور پر پاکستان کو تحس نحس کرنے کے خواب دیکھتے رہتی ہیں ان کو بہو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی کا منصب کتنا اہم ہے اور جب ان لوگوں کو یہ پتا چلا ہوگا کہ آج آئی ایس آئی کے ڈریکٹر جنرل پر آسم منیر آگے ہیں تو ان کے اندر ایک خلبلی مچ گئی ہوگی رہی بات بھارت کی تو اب ایسے ملک لیے کیا کہا جائے جو فروڈ کو بھی دہشتگر سمجھ کر بقاعدہ طور پر ان کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیتا ہے جب بھارت کو یہ حبر پہنچی تو انہیں نے اپنے تمام ٹی وی چینلز پر یہ حبر چرائی اور اپنے اپنی ویب سائٹس پر لگا دی کہ آسم منیر ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے ہیں آپ کو ان کے بارے میں ایک بات بتاتے چلیں کہ لیفٹینن جنرل آسم منیر ایک ایسے دبنگ سپاہی ہیں جو کہ آپریشن کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھئی ہے تو ہے ہوا کیا ایدر لیفٹینن جنرل آسم ایک بہترین پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہیں اس لئے ان کی تکروری چیف آفارمی سٹاپ اور وزیراعظم پاکستان کی مشاورت سے تیگ کی گئی اور وزیراعظم عمران حان ڈی ڈی آئی ایس آئی کے لیے ایک دبنگ نوجوان کو دیکھ رہے تھے جو کہ ان کو آسم منیر کی شکل میں مل گئی لیفٹینن جنرل آسم منیر کو ہمیشہ مشکل مہارز پر کمانٹر بنا کر بیچا گیا ان میں ہیبر پہتون ہا کے وہ علاقے بھی شامل ہیں جو کچھ عرصہ قبل تک دہشتگردوں کی اماجگاہیں اور آنے جانے کی راستے تھے آپ نے اپنی سرپرستی میں تمام علاقوں سے دہشتگردوں کا صفایہ کروا دیا آسم منیر صاحب کو کبھی بھی کیمرے پر آنے کا شوق نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی پریس کانفرنس وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہیں روست ہونے والے ڈی جی آئی ایس آئی نے بہت بڑے جارہانہ اپریشن کیے لیکن کسی قسم کی تعریف یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کوئی حبر نہیں لکھوائی میڈیا کو اپنے ذرائع ابلاغ سے کچھ حبروں کا ادراک ہوا بھی تو ایسے طریقے سے لگائی جاتی رہیں کہ کوئی روز مرا کی روایتی حبر ہو جب کمر جعوید باجوا کی تائناتی بطورے آرمی چیف سٹاف ہوئی تھی تو ہمارے پروسی ملک بھارت میر ٹی وی چینلز پر بہت بڑے ماہر دفاعی سجرباکار سابق بھارتی افواج کی سربراہان اور افسران سے دس دن تک تفسرے اور تذریعہ کرواتے رہے اب جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کا فیصلہ کیا تو محول اس سے بڑھ کر نظر آ رہا ہے جنرل آسم منیر گلگت بلتستان میں بھی تائنات رہ چکے ہیں میرے جنرل آسم منیر احمد کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا اٹو ٹنگ ہے گلگت بلتستان کی عوام سے ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی دیگر صوبوں کی عوام سے کرتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام محب وطن شہری ہیں ہماری زندگی کا مقصد پاکستان ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی ایریا ہے جہاں سے پاکچین ایکنومک کوریڈور یعنی سی پیک نے گزرنا ہے اور یہ اس کا ابتدائی مقام ہے اس کے علاوہ چیف جستس کے حکم گمدابک باشا ڈیم بھی اسی ایریا میں تعمیر کیا جا رہا ہے اور ہم سب کے سامنے یہ بات تو واضح ہے کہ ہمارا اصلی دشمن بھارت ہمارے ان دونوں پروجیکٹس کے حلاف کسٹ کا طرح فنڈنگ کر کے بقاعدہ مہم چلا رہا ہے سب کے سامنے ہے اور پاکستان کو انجیوز اور غداری کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا یہ بھی جان لیں کہ آئی ایس آئی اس وقت پاکستان کی ایسی تنظیم ہے جو بے اک وقت بھارتی حفیہ ایجنسی را اسرائیل ایجنسی موساد امریکی ایجنسی سی آئی اے اور افغانی ایجنسی خاد سے لڑ رہی ہے یعنی یہ دنیا کے نمبر ون ایجنسی پاکستان کی آئی ایس آئی ہے جو دنیا کے سب سے بڑی حفیہ جنگ لڑ رہی ہے کیونکہ ہمارے دشمن ممالک پسے پردہ رہ کر ان حفیہ ایجنسیوں کے ذریعے پاکستان میں کاروائیاں کرواتے ہیں اس موقع پر ہماری آئی ایس آئی کو ایک ایسی لیڈر کی ضرورت تھی جو کہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ دور اندیش بھی ہو کیونکہ آئی ایس آئی ایک ایسی تنظیم ہے جو دن رات پاکستان کے لیے لڑ رہی ہے یہ لوگ گمنام ہیرو ہوتے ہیں جو نہ نظر آتے ہیں نہ ملتے ہیں نہ ہی دکھائی دیتے ہیں مگر ان کی قربانی کے وجہ سے یہ ملک محفوظ بھی ہے اور ملک چل بھی رہا ہے اس وقت سال جنیا پاکستان کے سیاستدان غدار میڈیا بھارت اسرائیل اور امریکہ سب آئی ایس آئی کے حلاف ہیں یہ یاد رکھیں کہ لیبیا شام مصر اور دوسر ممالک کے پاس پاکستان جیسی فوج نہیں اور نہ ہی آئی ایس آئی جیسا ادارہ ہے ایسے دبنگ افسر کا ڈی جی آئی ایس آئی کے دور پیانہ پاکستان کے لیے انتہائی نیک شگون ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ لا اس ملک کی حواظت فرمائے اور اس ملک کو وطن سے پیار کرنے والے ایسے ہی افسران ملتے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سید آسیم منیر کی ڈی جی آئی ایس آئی تیناتی کے بعد وزیراعظم اور آرمی چیف کمر جوید باجوا کمیشن مزید تیز ہوگا رشا نہیں اور ایسے دبنگ افسر کے بارے میں آپ کیا حیالات رکھتے ہیں ہمیں ضرور اگاہ کی جائے گا آپ سے ملکات ہوگی کلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا حیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی